اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم عبدالفعیو مدنی ہیلتھ اینڈ ایکسپیریمنٹ چینل پہ آخرون دوست بات کو ویلکم کرتے ہیں آج کا جو ہمارا نسکہ ہے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نکرہ تضابی کرنے کے حوالے سے ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایک ورکیہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ بنانا آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے تو پہلے تو جو ہے وہ یہی بات جو ہے جس بھائی کو اس نسکے کی جو ہے وہ سمجھ آئے وہی اس نسکے کو جو ہے وہ کریں باقی اس نسکے سے جو ہے وہ دور رہیں بنا نقصان کے ذمہ دار جو ہے وہ آپ کو دھو گے تو یہ نسکہ بات سے جس معلومات کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیر کیا جا رہا ہے اور نسکہ اتہائی جو ہے وہ آسان ہے سہل ہے تو جو بھی انشاءاللہ بنائے گا تو ضرور دعاوں میں جو ہے وہ یاد رکھے گا تو باقی جو ہے وہ ایسے دوستوں سے درخواست ہے کہ جو ایسے کمنٹس جو ہے وہ آکے کمنٹس کرتے ہیں پہلے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں سے درخواست جو ہے وہ کر چکا ہوں کہ ایسے کمنٹس جو ہے وہ نہ کیا کریں کوئی بات جو ہے کوئی پوچھ نہیں ہو تو آپ کمنٹس کریں تو انشاءاللہ ضرور اس کا جو ہے وہ رپلائی ملے گا تو آج بھی ایک صاحب ہے محمد عدین صاحب جو کہ انہوں نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ٹائم ضائع کر رہے تو وہ ہی میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ میرے چینل پہ ہو ٹھیک ہے آپ اگر ٹائم میں اتنا ہی قیمتی ہے تو آپ کیا کہا رہے ہو تو ترخواست ہے کہ ایسے کمنٹس جو ہے وہ نہ کیا کریں کیونکہ کرنا کرانا جو ہے وہ کچھ ہوتا نہیں ہے اور باتیں جو ہے وہ بڑی بڑی کیا کہ مروف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چلتے ہیں جی ہم اپنا نصفہ جو ہے وہ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتے ہیں آہ دس طولہ آپ نے تضاب شورہ لینا ہے اور دس طولہ آپ نے تضاب نمک لینا ہے اور دس طولہ آپ نے تضاب بیکندک لینا ہے مروف طریقے سے جو ہے وہ ان کو آپس میں ملا لیں اب انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آہ شاید اس لفظ سے ان کو سمجھنا ہے کہ مروف طریقہ کیا ہوتا ہے جنکہ اگر آپ نے تینوں کو تضاب جو ہے وہ کٹھی کرنے ہیں تو پہلے نمک اور شورہ کا تضاب کو جو ہے وہ ایک ساتھ کٹھا کر لیں اور بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ تضاب گندر کے اندر شامل کر دیں اور ڈریکٹ جو ہے وہ اگر آپ بیکر کے اندر یہ کام کر رہے ہیں تو اگر یہ تضاب آپ سینٹر کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے تو وہاں جو ہے وہ reaction زیادہ ہوگا اور آپ کے ہاتھ کو جو ہے وہ جلنے کا یا اوپر چھیٹے جو ہے وہ پڑھنے کا قدش ہے تو جب بھی تضابوں والا جو ہے وہ کام کرے تو سیفٹی کو جو ہے وہ پہلے مد نظر رکھیں اور تضاب ملاتے ہوگے بیکر کے بلکل کنارے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ ڈالیں گے تو reaction جو ہے وہ اینا زیادہ نہیں ہوگا اور نہ ہی جو ہے اس کے چھیٹے جو ہے وہ رہے ہیں تو اس پہو اس کے اندر سرکائی ٹھیک ہے سرکائی ایسی سرکائی ہونی چاہیئے جو اگر کپڑے کے اوپر اس کو ہم کس لگائیں یا اس کو رگڑے تو اس پر سرکی مائل جو ہے وہ اپنا کلر دے ایسی سرکائی جو ہے وہ چاہیئے تو یہ بھی اس کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے وہ ایک چھٹکی ڈالیں جب پہلے چھٹکی کا reaction جو ہے وہ ختم ہو جائے پھر جو اسے جو کی ڈالیں اسے ڈالتے ڈالتے جو ہے وہ اس عداب کے اندر جو ہے وہ مکمل حل کر دیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو ری جنتر رکھ کے جو ہے وہ اس کو بالکل آپ خوش کر لے تو یہ آپ کے پاس عداب جو ہے وہ تیار ہو گیا اب اس عداب کے اندر جو ہے وہ آپ نے ہرتال بھر کیا ہریاول جو ہے وہ ادھر کام نہیں کرے گی ہرتال بھر کیا جو ہے اچھی کوالٹی کی جو وہ چاہیے تو ایک کولا لے کے تو وہ اس کے درمیان جو ہے وہ آپ رکھ لیں تو رکھ کے جو ہے وہ آپ نے اب اس کو اب آپ نے بارہ گھنٹے اس کو آہ تردی ہی آپ کو پر جو ہے وہ اس کو پکا لیں آگر زیادہ تیز نہ ہو بلکل درمیانی سے تھوڑی جو ہے وہ کام ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ آپ پکائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی بلکل آہ کائم نار جو ہے وہ بھر کیا جو ہے وہ نکلے گی اب آپ یا ایک کولا چاندی جو ہے وہ کلا کے ایک رتی اس کے اوپر جو ہے یہ ترہ کریں تو اس کو جو ہے وہ آپ نے ہارا کر لیں اس کو تضاب کو جو ہے وہ چیز کریں تو انشاءاللہ بلکل جو ہے وہ کلیر ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمابی جو نکرا ہوتی ہے اس پر زیادہ اثر جو ہے وہ دکھاتی ہے تو بزاری جو ہے اس کو بزاری کا مسئل دکھاتی ہے لیکن اثر ضرور کرتی ہے تو ہمیں ضرور یاد رکھیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ